پھر ایک بار پرباس کے فینس کے لیے آئی بری خبر سالار فلم کی شوٹنگ پر لگا بریک ساؤتھ انڈریسٹری کے لوگ پریا کلاکار پرباس کی آخری ریلیز رادش شام باکس آفیس پر کچھ خاص کمان نہیں دکھا پائے ایسے میں اب پرباس کے آنے والی فلموں پر ان کا فلم ہی کریر ٹکا ہوا ہے ابھی نیتہ ان دنوں لگاتار کئی دلچسپ پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں ان میں سے ایک ان کے آنے والی فلم سالار ہے جس کا انتظار درشک بڑی ہی بیتابی سے کر رہے ہیں حالانکہ فلم سے جڑی ایک خبر سامنے آئی ہے جو فینس کی فلم دیکھنے کی انتظار کو آل نمبہ کر سکتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ سالار کی شوٹنگ کو روک دیا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مانے تو پرباس کی فلم سالار کی شوٹنگ کو کچھ وقت کے لیے روک دیا گیا ہے وجہ یہ ہے کہ میکرز کو لگتا ہے کہ پرباس کا وجن بڑھ گیا ہے اور فلم کے قیردار میں وہ فٹ نہیں ہو رہے ہیں اسی لئے انہیں اس سمائے اپنی باڈی پر ورک کرنے کے لیے کہا گیا ہے پرباس بھی سکرپ کے ڈیمان کی حساب سے اپنی شریر کی فٹنیس کو واپس لانے میں لگے ہوئے ہیں پرباس کے وجن کو دیکھنے کے بعد خود فلم کے ڈائریکٹر پرشاندنل نے شوٹنگ کو بیچ میں ہی روکنے کا اہم قدم اٹھایا ہے پرشاندنل کے نیردیشن میں بن رہی اس فلم پرباس کے ساتھ شوٹی حسن آن سکرن رومانس کرتی دکھائی دیں گی فلمیں دونوں کی جوڑی کو آن سکرن دیکھنے کے لیے فینس بھی بیتاب ہیں پرباس کو آخری بار رادے شام میں دیکھا گیا تھا جو واکس آفیس پر امید کے مطابق کمائن نہیں کر پائی تھی حالانکہ درشکوں کی اور سے بھی فلم کو کچھ خاص رسپونس نہیں ملا تھا فلمیں پرباس کے ساتھ پوجہ ہیگڈی کو لیڈ رول میں دکھایا گیا تھا فلحال پرباس اپنا وزن کم کرنے میں لگے ہوئے ہیں اپنی فٹنیس میں واپس آتے ہی ابھی نتہ سالار کی شوٹنگ شروع کر دیں گی تو دوستو اس خبر سے فینس کافی نراش ہیں کیونکہ فلم سالار کی شوٹنگ اور بھی کھنچتی نظر آ رہی ہے اور اسی لیے درشکوں کو اس فلم کا بے سبری سے انتظار کرنا پڑے گا تو دوستو آپ کیا کہنا چاہوگی اس خبر پر اپنی پرتکریاں آمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فلمی نیچر کو سبسکرائب کریں